اوکے اب بات کرتے ہیں نمروت کی جو کی عیسیٰ پروا 1751 عیسیٰ پروا اس کی پیدائش اس کا راج کرنا اور سب کو اس اپیسوڈ میں یہ کیریکٹر ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو میں چھاتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں اب پلیز اس کو سیکھیں جو کی بہت ضروری ہے نا دوستو اس کے ڈیپ میں جائیں گے ابھی اس کے ڈیپ میں جائیں گے کہ نمروت کی کہانی کے ڈیپ میں جائیں گے نمروت کا کنیکشن اشیرین کے ساتھ بیبلونیانز کے ساتھ اشور اور بابول اشیرینز اور بیبلونیانز اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے رکھا ہے کہ ایسا کیوں ایسا کیوں آپ جانتے ہیں کہ شاہل قرور تھا داؤد اچھا تھا لیکن سلیمان اور بھی بہنکر قرور غلط اور اس کے راج جی کے درمیان پرمیشو نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے راج جی کو چھین کر دس گھوٹر کسی اور کو دے دوں گا میں نے اس کے اوپر ٹیچنگ دی تھی یاروبام جاروبام اور یاروبام یہ ٹیچنگ دی تھی میں نے آپ کو اور دو گھوٹر جودہ اور بینجیمن کیا لگ ہو گئے تھے تو دس گھوٹر کو جس نے تہس نیس کر دیا میں نے پلیٹ کر دیا مورتی پوجک بنا دیا وہ تھا اشیرینز اور جو دو گھوٹر ان کو ستر سال کی گلامی میں لے گیا وہ تھا بیبلونینز بتائیے اور آپ جانتے ہیں کہ دانیل یا شایہ نبی اس نے بیبلونینز کو اس وقت کے یودہ کے لوگوں کو بہت ساری باتوں سے مجبوط رکھا منفراؤ لوٹ کراؤ پرمیشو تم کو ابھی بھی پیار کرتا ہے لوٹا کرو تم کو پھر سے ستھاپیت کرے گا اور جو کی ہوا ایجرا نیمائی ایستھر ان سب کے ٹائم پر آپ اس کو دہاباد میں دیکھ پائیں گے now انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ جو نبوکت نے معاف کرنا نمرہود جو ہے اس کی بوئی ہوئی بیج اس لیول پر بگڑی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو جس کے چلتے مائنر پروفیٹ جس کا نام ہے میکا چپٹر فائی وز سکس میں کہتا ہے آئیے پڑھتے لکھا ہے کہ وہ اشور کے دیش کو ورنہ پیٹھاؤں کے ستھانوں تک نمروت کے دیش کو تلوہار چلا کر مار لیں گے اور جب اشوری اشور اشیریانز اشوری لوگ امارے دیش میں آئیں اور ان کے سیوانے کے بیتر پاؤں دھریں تب وہی پوروش ہم کو ان سے بچائے یہ وہی پوروش کون ہے یہ وہی پوروش ہے یہشو چپٹر 5 کا ایک سے پڑھو گے تو آپ کو کانٹیکس میں یہشو پتا چلے گا یہ اپرتہ تجھو چھوٹا ہے تجھ میں سے ایک ادپتی نکلے گا یعنی کہ ایک پوروش نکلے گا ریولیشن چپٹر 17 and 18 the herlot 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 یعنی کہ ویشیا دھے ویپار کرنے والی اپنے بدھن کو بیچنے والی اس کو دوسری شب ہندی میں جب میں گوگل میں ڈونڈا تھا بڑا گندہ شب میں نہیں بول سکتا یہاں پہ herlot herlot یہ نام دیا ہے تو اس ایک وقتی جس کا نام نمروض اس کو سیکنڈ کمہنگ وقت میں اس کے جتنے بھی راج اور بیچ وہ ناش کرے گا تو لکھا ہے کہ وہی پروش ہم کو بچائے گا اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ نمروت کا ادھیان اور نمروت کے بارے میں آپ کو سیکھنا کتنا ضروری ہے خاص کر مورتی پوجہ کے چیتر میں اور ہم سب کو بہت بچنا ہے اس مورتی پوجہ سے ہم کو بہت بچنا دوستو Asherians Babylonians ایک اور شہر ہے چوکہ اپنے ہاپ میں بہت بڑا تھا اور وہ تھا نینوے اس کی بھی ستھا اپنا اس ہی نے کی آپ دیکھ لیجائے لکھا ہے نینوے great city of idol worship آپ جانتے ایک لاک بیس ہجار کا population جس میں نبی کو بھیجا تھا جس کا نام تا یو اور اس نے جا کر ان کو موقع دیا پر وہ کیا گواہ سے اور ایک لاک بیس ہجار بچ گئے یا اس ہی کا بویا ہوا بیچ ہے نینوے اور ایسے سیکھتے ہیں لوگ اپنے ہاپ کو بگارتے ہی بگارتے ہیں اگلی نسل کو بگار کے جاتے اس لئے پھر کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پاسٹرز تم کیا سیکھتے ہو دوسرا پھر تم کیا سکھاتے ہو تیسرا پھر وہ کیا سیکھتے ہیں اس لئے پاولوس کیا کہتا ہے سیکن دیموتی چپٹر ٹو بس ٹو میں وہ کہتا دیموتی کو جو باتے تُو نے مجھ سے سیکھ ہے کیونکہ میں نے ییشو سے ناچ نہیں رہے جب کی بائبل بار بار کہتی کہ پرک کیا سیکھ رہے ہو دیکھو کون سیکھ رہا ہے اگر یہ نہیں پرک گئی بہنس پانی میں دیکھو کیا دکھت آئی پتہ تم تو بگڑھو گے لیکن اگلی نسل کو بگڑھو گی اس لئے بہت ضروری ہے دوستو نمرود پرتوی پر بہت سکتی شالی وقت تھا یہ بائبل کی ساب بتا رہا لکھا ہے کہ یعوہ کے سامنے نمرود ایک بڑا شکاری تھا اس لئے لوگ دوسرے وقتیوں کی دھلنا نمرود سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وقتی یعوہ کے سامنے بڑا شکاری اور نمرود کے سامان آپ نہیں سمجھے بتاتا ہوں جب دوسرے کوئی پراکرم یودہ نکلتے تھے تو ان کی تھلنا کرتے تھے نمرود سے ایسا کیوں کیونکہ نمرود وہ تھا جو شکاری تھا جانوروں کا بھی لیکن سب سے زیادہ گندہ شکاری تھا انسانوں کا اور پرمیشور کو یہ بات پسند نہیں تھی اس نے لکھا کہ پرمیشور کی نظر میں یہ ایسا پایا گیا جو کہتا ہے کہ شکاری یوہ کے سامنے بڑا شکاری بتائی آگے رکھوں گا تب آپ کو پتا چلے گا نمرود کا راج شنار دیش میں بابول اریک اور اگدہ پردیش میں آرم شنار یہ آج اراق میں پایا جاتا ہے میسو پوٹ میہ اراق میں پایا جاتا ہے میسو پوٹ میہ مطلب وہ شہر یا وہ علاقے جو ندیوں کے یا ترہی کے اسپاس ہوتے اس کو کہتے ہیں آشا کرتا ہم سمجھ گئے دوستو اب شروع کرتے ہیں یاشار چپٹر سیون ورس ٹونٹی تری سے لکھا ہے کہ انہی دنوں میں ہم کا پتر نو کا پتہ کوش نے بڑھاپے میں ستری بیالی اور سیکھ پتر اتپن ہوا اور انہوں نے یہ کہہ اس کا نام نمرود رکھا کہ اس سمجھے منوش پھر بلوا کرنے لگے کس کیا گیا اس میں پرمیشور کیا گیا پرمیشور کے ورود اپرات کیا لڑکا بڑا ہو گیا کون نمرود اس کا پتہ اس سے بہت پریم رکھتا تھا کون کوش کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا پتر تھا اس نے جب شادی کری نا کوش نے تو وہ بڑھاپے کا ٹائم تھا بات آئیے 24 لکھا ہے کھال کا بہت دھیان سن نا لکھا ہے کہ کھال کے جو وطر پرمیشور نے آدم اور اس کی پتنی کے لئے بنائے جب وہ بات سے نکلے تھے وہ کوش کو دے دیئے گئے تھے اب پرشنہ اٹھتا ہے کہ آدم کے اور آوا کے جو کپڑے کوش کے پاس پہنچے رکھتا ہوں لکھا ہے کیونکہ آدم اور اس کی پتنی کے مرنے کے بعد ویوستر یہریت کے پتر آنوک کو دیئے گئے اور جب آنوک پرمیشور کے پاس لے لیا گیا یعنی کہ اٹھا لیا گیا تب اس نے اپنے پتر مطو شہلے کو دیا تو آدم اور آوا کے کپڑے کس کے پاس پہنچے آنوک کے پاس آنوک کے پاس کس پہنچے مطو شہلہ کے پاس مطو اس کے ساتھ رہے اب کوش کے پاس کیسے پہنچا اور نمروت کے پاس پہنچا لکھتا ہے اس کے باہر جاتے سمائے کس نو کے ایک ویکتی یعنی کہ اس کا چھوٹا بیٹا ہاں اپنے پتا نو سے چھرا لیے اور ان کو لے جا کر اپنے بھائیوں سے چھپا رکھا کیا کبھی اس کے بارے میں سنا تھا کیا بائی بھل موسی جی اس کے بارے میں لکھتے نہیں تو ہم کو کہا سے بتا چلی یاشار کی کتاب سے اگبوت ہے نہیں کیونکہ میچ ہو رہا ہے اس لئے بتا رہا بچھین اٹھائیس لکھائے کہ جب ہم کا پہلوٹا کوش پن ہوا تب اس نے اسے گپت وستر دی کس نے ہم نے کس کو کوش کو اور وہ بہت دن تک کوش کے پاس رہے اب اس کو سنیے کوش نے ان کو اپنے بیٹوں بھائیوں سے چھپا رکھا جب کوش سے نمرود اتپن ہوا لازٹ میں تب اس نے اسے پریم کر کے اسے وستر دی نمرود بڑا ہوا جب اب بیس کا یعنی بیس ورش کا ہوا تب اس نے ان وستروں کو پہن لیا کون سے کپڑے پہن لیا دوست کون سے کپڑے پہن لیا جو آدم اور ہوا نے پہنے تھے اس کپڑے کو کون پہن لیا نمرود جیسے اس نے کپڑے کو پہنا لکھا ہے کہ جب نمرود نے وستر پہن لیا تب وہ بلونت ہو گیا پر میشو نے اسے شکتی اور سامرط دی یہ پرتوی پر 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 آکرمی شکاری بن گیا اس نے اس پر یوہ کے سامنے پشوں کو چڑھا آیا آپ نہیں سمجھا بی اس اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آدم کو پتا چلا کہ میں بنا کپڑے کے ہوں مجھے شرم آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کو نیچے دبا رہی تھی لیکن پر میشو نے جیسے اس کو کپڑے دیا اس کو تاکت آگے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ میں کچھ سپر نیچرل پاور کچھ الوکک شکتی اس وقت اس کپڑے میں تھی یہ وستر کا concept ادھن کی واتکہ میں کیوں آیا کیونکہ وستر کا concept اس لئے آیا کیونکہ پرکھاشید واقعی کی کتاب ہو یا Old Testament کی بات ہو یا ییشو کی بات ہو کہتا دھارمکتہ کا وستر دھارمکتہ کا وستر دکلوت آف رائچس اور رائچسنس جو ییشو دیتے اس کی کلیسیا کو پہنائے گیا یا پہنائے جائے گا وستر جی لکھا ہے کہ ان امروض نے اپنے آپ کو دھڑ کیا وہ اپنے بھائیوں کے بیچ میں سے کڑا ہوا اپنے بھائیوں کے چاروں اور کے سب شتروں دیا پر میشو نے سمیں سمیں پر اس کو ید میں سفل کیا اور پر راج کر دیا اب اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ پاپلیشن بڑی تیجی سے بڑھ رہا ہے دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں دھڑا دھڑا سوچ نہیں سکتے کیونکہ جب ہم بائیبل پڑھتے لکھا ہے کہ جو وشیش وقتی ہوتے تھے اس کا نام لکھتے تھے ساتھ میں اور بیٹے بیٹیا پیدا اس نے کئی بچوں کو پیدا کیا یہ ہم کو نہیں بتاتی لیکن پاپلیشن بڑی تیجی سے بڑھ رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں پاپلیشن یہاں پہ بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے 33 لکھا ہے کہ اس لئے ان دنوں میں یہ بات پرچھلیت ہوئی کہ جب کوئی پرش جنہیں اس نے ید کے لیے تیار کیا تو اس نے کہا جیسا پرمیشن نے نمروط سے کیا جو پرثوی پر پراکرمی آہیر تھا لڑائی میں سفل ہوتا تھا جو اپنے بھائیوں پر پر بل ہوا پر 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 ہمیں دھڑ کرے اور آج کے دن ہمیں بچائے ایسی کا آواز چلتی تھی نمروط کو لے کر جیسے پر اس کے ساتھ میں ہم کو بھی بچائے دوستو یہاں تک کیسا لگ رہا ہے 34 لکھا ہے کہ جب نمروط 40 ورش آواز اوکے اب دیکھئے ایک لڑکا 20 سال کے عمر میں راج کرنا شروع کرتا یعنی کی کام کرنا شروع کرتا کرتے کرتے وہ پہنچ جاتا 40 سال کے عمر میں ان 20 سالوں کا جو گیہ پہ نا لڑکا ٹھیک تھا لڑکا ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی اس کے 20 سال کمپلیٹ ہوتا یہ 40 تھے والوں لیکن جیسے بڑا ہو گیا ید پہ ید جیتا چلا گیا تو پرمیشور کو مہیمہ دینا بند کر کے اب یہ مہیمہ اپنی طرف کیچ رہا ہے میں آگے بتاؤں گا کیسے اور بھی بتاتا جو پرش گئے وہ سب لگ 500 تھے اوپر 460 اور نیچے 80 کے اسپاس تو 500 کے اسپاس بول سکتے اپنے شطروں سے لڑے ان کو ناش کیا اپنے وش میں کر لیا نیمرہود نے ان کے ستھان پر ان کے اوپر سردار رکھے جس 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 جیتا تھا ان کے اوپر لیڈر بنا دیا اب اس کو سنو ان کے سب ان کے کچھ بالکوں کو شرن میں لے لیا اور نیمرہود سنو اس کے بھائیوں کے داس ہو گئے اس کو کہتے ہیں کہ نیمرہود کو اب چڑھ رہا ہے گھمند اب اس کی جو لہین ہے وہ تیڑی ہو رہی دوسرے شبد میں یہ چالیس سال کا راجہ دیکھتی بگڑ رہا ہے لکھا ہے کہ نیمرہود نے اس کے سنگ کے سب لوگ اپنے گھر سب بھائی اور جو لوگ اس کے پہلے جانتے تھے اسے اپنے اوپر راجہ بنانے کے لئے اکھٹے ہوئے اور انہوں نے اس کے سر پر راج موک رکھا آپ نہیں سمجھے بی جو ویکتی پرمیشور کے سائتہ سے آدم کا کپڑا پہن کر سکسس پہ سکسس ویجھائی پہ ویجھائی ترقی پہ ترقی لیے جا رہا تھا ایسا ویکتی اچھانک اس کا سور بدل گیا اس کا ماتھا خراب ہو گیا اور میں نے کیا کہا تھا لوسیفر کے بارے میں کہ لین دین کے کارن پیسہ اچھا ہے لیکن پیسہ سر پہ نہیں چڑھنا چاہیے سکسس اچھا ہے لیکن کامیابی سکسس سر پہ نہیں چڑھنا چاہیے اور اس نے راجہوں کے ریتی کین سر اپنی پرجہ پر حکیم کو نیوکت کیا اور اس نے ناحور کے پتر تیرا یعنی کہ ابراہم کا پتہ اپنی سہنا کا پردھان ٹھہرا ہے اس کو پرتیسٹت کر کے اپنے سب حکیم سے ادھیک اونچا کیا کس تیرا کو واؤ کنیکشن اپنے منتریوں کو دی اور انہوں نے ویسا ہی کیا اور انہیں پروہ کی اور ایک بڑی ترائی ملی انہوں نے اس کے لئے ایک بڑا نگر بنا کر بسایا جس نگر کو اس نے بسایا اس کا نام نمرو رکھا کیونکہ یوہ نے اپنے شتروں کو اتینت گورا کا ناش کیا تھا کامیابی کون دہ رہا یہو ترقی کون دہ رہا یہو نام کس کا بڑھ رہا ہے خود کا آپ چتر دیکھ لیجی گا راج بن چکا ہے راج مکوٹ آ چکا ہے اور لکھا ہے من کی اب الاش من من کی اب الاش جیسے ہی یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے تو لکھا ہے کہ نمرو شنار میں رہنے لگا شنار عراق عراق آج کی تاریخ میں عراق اور نیڈر ہو کر راج کرتا رہا اور اپنے شتروں سے لڑکر ان کو وش میں کر لیا اور جب اور سب ید میں کرتا ہوا اس کا راج بہت بڑا ہو گیا اب اس کو سنو سب جاتی اور بھن 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 لوگوں نے اس کی کریتی سنی اور اس کے پاس اکھٹے ور پرتوی پر گر دنڈوت کیا اس کے لئے بھیٹے لائی وہا ان کا یہ جو گھٹنا آپ پڑ رہے یا سن رہے بیبلون کے ٹاور کے بات کی گھٹنا ہے دوستو اب تک کیا آپ دیکھ رہے یا شہر کی پستک سے آپ کیا سمجھ میں آ رہے کہ نمروض جو ہے وہ طاقت ور بن چکا ہے پوری پرتوی پر یاد رکو پوری پرتوی پر یہ طاقت ور بن چکا ہے یہ راجہ بن چکا ہے من مانی کر تھا راج کر رہا آگے میں آر رکھوں گا لیکن انٹرسٹنگ پارٹ ہے یہ لال والی لائٹ لکھا ہے کہ نو کے پتروں پر راج کیا اور سب کے سب نو کے بچے یا ونشج نمروض سے سہمت ہونے لوگوں کو جب ہم کانسلنگ کرتے یا ان کو کہتے کہ اگر وہ غلط ہے تو اتنی بھیڑ کیوں آرہی پاگل یہ تو دھوکہ ہے شیطان کا آپ یہاں پہ دیکھ لو میں جب بات کرتا نا انیہ باشا کہ یہ جب راب راب شب شب لاب یہ جو بولتے یہ غلط ہے مد بولا کرو تو کہتے کہ اگر وہ غلط ہے تو ان کے پیچھ اتنی بھیڑ کیوں آرہی تو پھر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھیڑ کا دھوکہ ہے بہیا بات کو سمجھو اس کے اوپر پھر بھی بات کریں لکھا ہے کہ ساری پرتوی ایک ہی باشا اب آگئی شبد تھے پرنتو نمرود یوہ کے مارک پر شبد کو دھیان دینا نہ چلا نہیں چلا جل بھلے کے تینوں سے لے کر ان دنوں تک جتنے منوش اس کے پہلے تھے ان سب سے وہ کون نمرود ادھک دست تھا سب سے زیادہ دست اگر کوئی تھا تو لکھا کہ نمرود تھا اور وہ تھے اس سے بھی جیادہ گندہ یہ بگڑ چکا تھا یہاں تک ٹھیک آگے سنو لکھائے کہ اس نے لگڑی اور پتھر کے دیوتا بنائے ان کو دندوت کیا یوہ سے بلوا کیا اپنی سہری پرجا کو اور پرثوی کے لوگوں کو اپنی بری چال سکھائی اس کا پتر جرہ شب پہ دھیان دینا اس کا بیٹے کا نام کیا مردون مردون اپنے پتا سے بھی ادھک دست تھا تو اس کو کہتے ہیں کہ نمرود دست تھا نو کے ٹائم کے دانوں سے بڑھ کر اس کا پتر مردون باپ سے بھی زیادہ دست تو ایک کہوات چلتی تھی آئیے پڑھتے کہوات کیا چلتی تھی لکھائے کہ جتنوں نے نمرود کے پتر مردون کے کام سنے وہ اس کے وشے میں کہنے لگے دست سے دست تا نکلتی ہے اس ساری پرتوی پر کعوت بن گئی کہ دست سے دست تا نکلتی وہ اس سمیں سے لے کر آج تک منشور کی باتوں میں پرچ چلتے چتر دیکھ لو اس کو کہتے ہیں کہ باپ شہر تو بیٹا سوا شہر برائی میں دوستو کیسا لگ رہا ہے اور کتنے لوگ سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا کیا ان سب بات کو آپ جانتے تھے مسیح کی دی کو سکشا کے چھتر میں کچھ غلط سیوکوں کے دوارہ بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ورشیب میوزیک انٹرٹینمنٹ منورنجن بلیسنگ آشیش منوپلیٹ اس کے چکر میں ان کو چھوڑ دیا جبکہ ان سب سے ایجوکیٹ ہو کر ان کو مجبوت کرنا ہے کیونکہ مورتی پوجا کا دور پھر شروع ہو رہا ہے جس کو بات سمجھ میں سمجھ جاؤ کہ مورتی پوجا کا دور پھر سے شروع ہو رہا ہے اور وہ بھی بھینک ریتی سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی تہہ کہاں تک جائے گی کیا بتائیں ادھیا اے گیارہ پھد ایک سے لیکے نو تک بابول کو بنانے کی کانی شروع ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شنار اراق مسو پوٹ میا مطلب جو جھیل ہے لیک اس کے آس پاس کے یہ شہر جس کا نام شنار اوکے اب انٹرسٹنگ پارٹ ہے جب یہ منار بن رہا تھا کیا نو تھا کیا تب تک ابراہم آ چکا تھا تو لکھا ہے کہ یہاں نو اور ابراہم ساتھ میں تھے آپ کو اب ہی سے بتا دوں ایک بات آگے تو سنیے گا کہ جب بھاشا نیچے اتری تو ان کے اوپر اثر نہیں ڈالی کیونکہ بھاشا جب پرتوی پر پھہلی ان لوگوں کے دوارہ پھہلی جو ٹاور بنا رہے تھے ٹاور نو نے نہیں بنایا بابول ابراہم نے نہیں بنایا جو بابول کا ٹاور بنا رہے تھے ان پر بھاشا اتری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ پوائنٹ آپ کو نہیں بتا تھا ابھی بتا رہا ات پتی 11 ایک بھاڑ کے بعد سہارہ سمسار ایک ہی بھاشا بولتا تھا یعنی ہی بھر ایک ہی بھاشا بولتا دو جائیں گے فیمس ہو جائیں گے لوگ ایسا کریں گے تو پوری دھرتی پر بکھرنا نہیں ہم لوگ ایک جگہ اور ایک ساتھ رہیں گے ہاں اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو پوری دھرتی پر بکھرنا نہیں پڑے گا جبکہ یہ پرمیشور کی یوجنا کے بلکل وپریت ہے یہ کہتے مطی 28 18 18 گو آج کھل کے پاسٹر کہتے کم میری میٹنگ میں آؤ میری سبھا میں آؤ یہ کہتے آؤ بیڑا گرک یہ چھل رہا آج کھل اچھا اوپر سے کیا کہتے پتہ اگر میرے چرچ میں نہیں آئے تو تم کو آشش نہیں ملے مرکتہ کا statement ہے آدمی چرچ میں جانے سے نہیں بڑھتا ہے آدمی پربو میں رہنے سے بڑھتا ہے میں چرچ جانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ جو اپنی دکھان چلاتے نا کہ تم سنڈے سنڈے چرچ میں آنا کم پل سری ہے نوکری چھوڑ دو بزنس چھوڑ دو اس کے چکر میں کتنے لوگ نے نوکری اور بزنس چھوڑ دی آپ کو پتہ نہیں ایسی ٹیچ دیتے جبکہ پربو کہتا جاؤ جاؤ لیکن لوگ ڈاؤن کے درمیان ان کو اچھی عقل سکھائی اور پھر یہ خود کہتے چرچ نہیں آنا تم اپنے گھر پہ رہ کے پراتنہ چرچ نہیں آنا بولا کیوں وائرس فیل رہا ہے واہ بیٹا اس کو کہتے دوگلا پن آگے بڑھتا ہے لکھا ہے اتپتی گیارہ کا پانچ میں یہ ہو نگر اور بہت اونچی عمرت کو دیکھنے کے لئے نیچے آیا اس کو کہتے کہ پرمیشو نے الہاو کیا کہ بناو دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے کیونکہ ان کو سبق سکھانا روت کی پارٹی کے لوگ ہیں یہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا یوانے لوگوں کو یہ سب بناتے دیکھا وچن چھے یوانے کہا یہ سب ہی لوگ ایک ہی بہشہ بولتے اس وقت میں یہ لوگ ایک ہی بہشہ بولتے ہی برو اور یوانے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سب ایک ہی وہ کامیاب ہو جائیں گے وچن ساتھ اس لئے آؤ نیچے ہم نیچے چلیں ان کی بہشہ کو گربڑ کر دیں تب یہ ایک دوسری کی بات نہیں سمجھیں تو اس کو کہتے ہیں کہ پرمیشن ہے وہ جو ٹاور بنا رہے تھے ان کی بہشہ میں گربڑی کر دیں لیکن نو اس میں نہیں ہے اب کے لوگ اس میں نہیں یہ بات آپ دھیان میں رکھ ہو گا اوکے اب بات کرتے ہیں گھومٹ کو بنانے والے تین جھنڈ میں تھے اکارڈن تو یاشار دا بک آف جشہر اس راجان جس کا نام نمرود اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ ٹاور بناو سب کچھ بناو جو تم کو ٹھیک لگتا ہے تو میں اس کو رکھ نے جا رہا ہوں تین جھنڈ سب سے پہلے نے کہا ہم سورک پر چڑھیں گے اس سے لڑیں گے دوسرے نے کہا اپنے دیوتھاؤں کو ستھاپit کریں گے ٹاپ میں جا کے یہ دوسرا گروپ اب آرہ دوسرا تیسرا گروپ ٹوٹل چھے لاکھ لو لکھا تیسرا نے کہا اسے دھنش اور بھالوں سے مارے کس کو بتائیے کیا نو ایسا کرے گا نہیں کیا ابراہم ایسا کرے گا نہیں اس لئے میں نے کہا کہ یہ لوگ اس تاور کو بنانے میں شامل نہیں ہے کیا اس بات سے آقیف تھے شاید نہیں آج ہو سمتی کی فوت مد زرائین کوش ایتوپین اور کنہان دیکھ رہے ہو نا کس کے بچے ہام کے اپنے اپنے کلو سمیت ایک دوسرے سے کہنے لگے آؤ ہم اپنے لئے ایک نگر اس میں ایک دھڑ گمت بنائے جو ویکتی غلط ہوتا جب اس کے ساتھ میں گروپ جھڑ جاتا جب وہ پرچھار کرتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا گروپ بڑا ہے اس لئے صحیح بول رہے ہوں گے آج بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بولنے والے کا گروپ بڑا ہے تو اس لئے صحیح بول رہا ہوگا اس کے ویورس بہت ہیں ملینز میں اس لئے یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے باگل ملینز کے چکر میں مات پڑو ویورس کے چکر میں مات پڑو گروپ کے چکر میں مات پڑو بھی چکر میں بھٹک بھٹک جاؤ تو انہوں نے ایک دوسرے کو encourage کی آج دیکھتے کیا ہوا لکھا اس کی چھوٹی کہتے اتنا اچھا بنائیں گے کہ اس کی چوٹی سوارگ تک پہنچے سوارگ تک پہنچے اندھی میں گھڑ بھڑ ہے سوارگ اس کو سمجھ جائیے کیونکہ میرے لیپ ٹوپ اس کا اندھی فونڈ کا accept نہیں کر رہا آگے پڑتے لکھا ہے کہ ہم اپنا نام بنائیں یا بڑائیں جو کی پرمیشو نے نہیں بولا تھا کہ ہم راج کریں سہرے جگت پر اس لئے کہ ہمارے شطروں کی برائی ہم سے دور ہو جائے اور ہم ان پر سامت سے راج کریں اچھا ان کے یدھوں کے کارن پرتوی پر ہم کو نہ ہونا پڑے یا ہم کو نہ ہونا پڑے بتائیے یہ سب لوسیفر کا ہی ہو جانا ہے یہ ایسی سوچ منشعے کے اندر لوسیفر ڈالتا ہے وہ چند بائیس وہ سب راجہ کے پاس گئے انہوں نے راجہ کو یہ باتیں بتائیں راجہ نے اس وشے میں ان سے سہمت ہو کر ویسا ہی کیا راجہ خوش اور راجہ کی جب بڑائی ہو رہی ہے تو راجہ خوش جب کی راجہ کو جس کا نام نمر اس کو یہ بات کو پرکھ نہ چھئیے اس لئے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے پاسٹر ہو بیشپ ہو آپ ستھل ہو جب تمہارے چرچ کے کمیٹی تم کو کچھ کہتے ہے تو بھرک کیونکہ تمہاری کمیٹی ہے اور تمہارے لوگ ہیں تو پر انہوں نے کلپنا کی تھی اسے بنانے کے لئے وہ ایٹے بنانے اور آگ جلانے لگے واؤ ایٹے بنانے لگے اور میں نے کیا کہا تھا پونا چمبور میں نے کیا کہ پرمشور کو ایٹ پسند نہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ ایٹوں میں شیپ ہوتا آکھار ہوتا نیرگمان بیس کا پچیس کیا کہتا ہے کہ جب میرے لئے ویدی بناؤ تو اس کو ایٹوں سے نہیں بنانا بلکی پتھر سے بنانا بلکل صاف لکھا ہے کہ وہ پتھروں کی ویدی ہونی چاہیے پھر نیچے کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کے اوپر اپنا اوزار چلا تو تم اس کو کر دو کیونکہ پتھر کو کوئی shape نہیں ہوتا ہے ہیٹ کو shape ہوتا ہے اور پتھر کو shape کے بغیر ہی کیونکہ آکھار دینے کا کام پرمیشور کا ہے آپ اور امہرا نہیں ہے آج کل سب سے جدہ کیا چل رہا ایسے اٹھو ایسے بیٹھو یہ پہنو وہ مت پہنو ایسے کرو ایسے کنک کیا ہوں لکھا ہے پچیس میں گھومٹ کا بنانا ان کے لئے اپراد اور پاپ تھا اور ویسے بنانے لگے اور جب سورک کے پرمیشور یہ نیرمان کر رہے تو انہوں نے اپنے من میں سورک پر چڑھنے کی کلپ کی کس نے چھے لاکھ لوگوں نے تین گروپ نے بتائیے کیسے کر سکتے یہ لوگ آگے بڑھتے بچان چھ ان سب لوگ اور کلو نے اپنے تین بھاگ کیے تین پارٹس یہ بات ہم کو بائبل نہیں بتاتی لیکن یاشعار کی پستق بتاتی پہلا کیا کہتا سنیے آپ دیکھ لیجئے پہلے نے کہا سورک پر چڑھیں گے اس سے لڑھیں گے کسے پرمیشور سے دوسرے نے کہا ہم سورک پر چڑھیں گے وہاں اپنے دیوتھاؤں کو ستاپت کر کے ان کی اپاس نہ کریں گے اپنے دیوتھاؤں کی اپاس نہ کریں لیکن رکھیں گے کہا اوپر ٹاپ پہ آج بھی سب سے زیادہ بھکتی سب سے زیادہ ارادنا آئیڈل آئی والی جگہ اوپر آپ سمجھدار ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یا تیسرا کیا کہتا سنی تیسرے نے کہا ہم سورک پر چڑھیں گے اسے دھنشور بھالوں سے ماریں گے کس کو برمیشور کو بتائیے یہ سوچ ایسی کلپنا اور ایسی باتیں انسان کے دماغ میں اگر آ رہی ہیں تو اس کی اوپج کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے لوسیفر کیونکہ لوسیفر پرمیشور کا سب سے بڑا نندک ہے سب سے بڑا نندک ہے بتائیے جس کو آپ اور ہم کو یہ سمجھ بہت ضروری ہے اور پرمیشور ان کے سب کاموں ان کے سب برے ویچاروں کو جانتا تھا اور اس نے اس نگھر اور گھومٹ کو بھی دیکھا جسے وہ بنا رہے تھے وچن ستھائیس بناتے بناتے انہوں نے اپنے لئے بڑا نگھر اور اونچہ بہت اونچہ دھڑ گھومٹ بنایا بنا چکے تھے یہ لوگ اس کی اونچائی کے کارن گارہ ایٹیں اس پر چڑھاتے سمئے راج مستریوں تک نہیں پہنچی جب تک کی اوپر چڑھانے والوں نے پورا ایک ورش پورا نہیں کر لیا اور اس کے بعد وہ راج مستریوں کے پاس پہنچے اور انہیں گھارہ اور اینٹیں دے دی اس پرکار یہ پرتی دن کیا جائے اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ نیچھے سی اینٹ پہنچانے میں ٹاپ پر ایک سال لگتا تھا اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھک رہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھک رہے پرتی دن کر رہے اس کو میں نے کیا کہا تھا یہ پوزیس ہو چکے تھے چھے لاکھ لوگ پوزیس لوسیفر نے ان کو پوزیس کر لیا تھا دوستات مان نے ان پوزیس کر لیا تھا اور دیکھو وہ دن بھر اوپر چڑھتے اوروں کو اتارتے رہے یدی ان کے ہاتھوں سے کوئی اینٹ گر کر ٹوٹ جائے تو وہ سب اس پر روئیں گے یدی کوئی گر کر مر جائے تو اس میں سے کوئی اس کی اور نہ دیکھے اینٹ گرتی تھی تو روتے تھے آدمی گر کے مر جاتا تھا تو دیکھتے تک نہیں تھے اب بتائیے کہ ان کا جنون ان کا passion ان کی تڑپ گمٹ کو بنانے کی کس level کی ہے اب سوچ نہیں سکتے تو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ possess ہے 29 یا وہ نے ان کے من کی بات جان لی اور ایسا ہوا کہ جب وہ بنا رہے تھے تب انہوں نے آکاش کی اور تھیر چلائے اور وہ سب تھیر خون سے بھرے وے ان پر گرے اور جب انہوں نے دیکھا تب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نشجہ ہم نے ایسا کیا ہے ان سب کو مار ڈالو جو سورگ میں ہے اب آپ لوگ سوچ رہے کہ دینیل بھائی تھیر کو جب مار تے تو اوپر سے تھیر جب نیچے گرتے تے ریوز آتے تے تو وہ اس میں خون کہا سے لگ گیا کیا انہوں نے واقعی میں سورد دوتو کو مار بھٹکا آئے اسی ریتی سے انہوں نے زمین پر سے نس کرنے کے لئے ان کو بھٹکا آئے تو پرمیشور کیا کرتے تھے جہان بوچ کر ان کے جو تیر وہ جب چھوڑتے تھے بھالا یا تیر چھوڑتے تھے اس میں خون لگا دیتا تھا بھٹک جائے بائبل کیا کہتی اگر تم پرمیشور کے آدھی نہیں رہے تو پرمیشور بھٹکا دینی والا آتما کام کروائے گا وچ انہوں نے گمڑ اور نگر کو بنایا بہت دن اور ورشوں کے بیتنے تک وہ ایسا پرتی دن کرتے رہے ورشوں اس کو بول سکتے کہ کئی ورشوں بیت پرمیشور کو گھائل کر دیا اور ایسے کر کر کے ہم ایک دن اتنے سکسس ہو جائیں گے کہ پرتوی پر کوئی پرمیشور نہیں رہے گا بلکہ وہ پرمیشور رہے گا جس کو ہم نے بنایا اور وہ کیسے ہیں میں رکھوں گا پرمیشور نے ان ستر سور دوتوں سے جو اس کے سامنے سب سے کیا ان کی بھاشا میں آ گئی گھر بڑی جو بھاشا میں وہ گھلتے تھے ایٹ لاؤ اس کو سمجھتا تھا کہ بھالا لاؤ یا کچھ اور لاؤ اور جس کے چلتے لکھا ہے کہ اس دن کے بات وہ اپنے دوسرے پڑوسی کی بھول گئے کونسی بھول گئے ہیبرو بھول گئے ایک بھاشا میں بولنا نہ سمجھ سکے جو بھاشا تھی ایک بھاشا تھی اس کو وہ نہ سمجھ سکے راج مستری اپنے پڑوسی کے ہاتھ سے چونہ یا پتھر لے لیتا جس کی آگیا اس نے نہ دیا تو راج مستری نے اسے ڈھال دیا اس کو ڈھال دیا اسے دھور پڑوسی پر فیق دو اور وہ مر جائے بتائیے چتر کو ٹھیک سے دیکھ لو اور ان کا گھر دیکھ لو ان کا غصہ دیکھ لو اور ایسے آگ بھبولا ہو گئے اور میں نے کیا کہا تھا آپ سے ان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کیا لگتا ہے کہ یہ پوزس ہے اور واقعی یہ پوزس تھے یہ واقعی پوزس تھے اور جس کے چلتے ایک دوسرے کو مار دیا انہوں نے ایسا بہت دن کیا ان میں سے بہت وں کو اس سیتی سے گھات کیا لکھا گھات کیا دیکھ کھلڈ یا وہاں کے تینوں دلوں کو مارا ان تینوں دلوں کو مارا ان کے کاموں اور یکتیوں کے انسان ان کو دنڈ دیا آئیے دیکھتے ہیں کیسا دنڈ دیا تو جو کہتے تھے کہ ہم سورک پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں کو اپاس نہ کریں گے وے وانر اور ہاتھیوں کے سمان بن گئے کبھی پڑھا تھا آج پڑھئے لکھا وانر اپس اس کو میں پھر پڑھ رہا جو کہتے تھے ہم سورک پر چڑھ کر اپنے دیوتھاؤں کی اپاس نہ کریں گے وے وانر اور ہاتھیوں کے سمان بن گئے وانر یعنی کہ اپ اور elephants اب پرشن اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں پرشن اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ان کو وانر اور ہاتھیوں کیوں بنا اپ اور elephants کیوں بنا آپ کو بتاؤ کیوں بھجن سہیتا ایک سو پندرہ ایک سلے کے آٹھ تک لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں ہے پہر نہیں ناک نہیں کان نہیں اور نہیں آت سے چھو سکتے چل سکتے دیکھ سکتے لکھا ہے کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی ان کے آج بھی یہ لوگ موجود ہیں اور آج بھی ان کی ارادنا ہوتی ہے آپ سمجھ تھے میں کس کی بات کر رہا ہوں ڈینیل بھائی یاشار کی پستق سے آپ نے بتا دیا کیا یہ کہیں بائبل میں پروٹسٹ انڈ بائبل میں کیا اس کا زکر ہے تو لیجئے دانیل کے کتاب چوتھ آدھی وچن پچیس میں کیا ایسی کوئی گھٹنا گھٹی تھی لیجئے لکھائے کہ تُو منشوں کے بیچ سے نکالا جائے گا میدان کے پشوں کے سنگ رہے گا تُو بیلوں کی نائی گھاس چرے گا آکاش کی اور سے بھیگا کرے گا آکاش کی اوس سے بھیگا کرے سات یگ یعنی سات سال تجھ پر بیتیں گے جب تک تُو نہ جان لے کہ منشوں کے راج میں بھرام پردان ہی پربوتہ کرتا ہے جسے چاہے وہ اسے دے دیتا ہے راجہ نبو کتنی سر کس کا بیج ہے کس اور کیا لکھا ہے یہ کیسے بن گیا یہ بیل کی طرح بن گیا بیل دیکھ لو آکس بیل اب پرشنہ اٹھتا ہے کیا بائبل کے اندر انسانوں کو یا گھٹناوں کو کچھ الگ طریقے سے بدلتے بولتے دیکھا گیا ہے رکھ رہا سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چتر دیکھ لو کہ شیطان کو بائبل پانچ نام شیطان کو بائبل پانچ نام دیتی ہے شیطان کو بائبل میں پانچ نام دیا گیا ہے پانچ نام ایک ہے سرپنٹ سام دوسرا ہے ریڈ ڈرائگن نیچے ہے لائک لائن پکشی اور سب سے بڑا اس کی جو حرکت ہے جس کو بائبل بہت بار بولتی ییشو بول چکے پترس بول چکے پولوس بول چکے wolf بھیڑیا چڑیا کہاں پہ لکھا ہے ڈینیل بھائی مطی کی کتاب تیرا دیا میں آپ نہیں پڑتے جو کنارے بہیا گیا اس کو کس نے چگ لیا پکشی لوسیفر سرپنٹ ریڈ ڈرائگن ریولیشن چپٹر ترٹیم وہ کون تھا ریڈ ڈرائگن اور جو نیچھے گرا لوسیفر وہاں پہ کیا ٹرانسلیشن ہے ریڈ ڈرائگن گریک ڈ کے جی وی ورزن بتائیے یہ سب آپ کے بائیبل میں ہے ہو کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھونا ایک الگ طریقے سے بچ نکلتا ہے بہت بڑے مچھلی کے پیٹ سے یونا جیزس کو پولوس کہتا ہے کہ چھے لاکھ لوگ جو پانی پیتے تھے جنگل میں وہ یہ شو تھا جو چٹان کے روپ میں یہ آپ کے وائیبل میں برا سرپنٹ یعنی پیتل کا ساپ موسیٰ کے وقت میں یہ گھٹنا الگ اور والف جری کو کیسے گرا اور جوشوا نے چار گھنٹا سورج رو کا اس کو نہیں رکھا ہو لیکن آپ جانتے ہیں اب اس کا بی پارٹ 35 کا بی پارٹ لکھا ہے کہ جو کہتے تھے ہم تیروں سے سور کو مار ڈالیں گے ان کو یوہ نے ایک منش کو پڑوسی کے ہاتھ سے مار ڈالا تیسرا ان کا تیسرا دل جو کہتے تھے کہ ہم سور پر چڑھ کر اس سے لڑیں گے ان کو یوہ نے پرت پرت تیتر بی تر کر دیا اور لکھا کہ جو لوگ ان میں سے رہ گئے ان نے جب جان لیا اور سمجھ لیا کہ ہم پر وپتی آنے والی ہے تو ان بھون کو چھوڑ دیا اور کو بنانا بند کر دیا اس کارن اس تھان کا نام بابیل اور ہیبرو وڈ ہے بلبل اور بلبل کا مطلب ہوتا ہے کنفیوزن پیدا کرنا یا کنفیوز ہو جانا کنفیوز ہو جانا رکھا کیونکہ وہاں یہووہ نے ساری پرتوی کی باشا کو الجا دیا تھا الجا دیا تھا کنفیوز بلبل دیکھو وہ شینار دیش کے پورو میں تھا عراق میں تھا اب دوستو جو گروپ تھے وہ تین تھے چھے لاکھ لوگ تینوں کا دنڈ مل گیا لیکن جو ٹاور تھا نا منار گمٹ اس کے بھی تین حصے ہیں لکھا ہے 38 میں جو گمٹ منشو نے بنایا تھا پہلا کیا ہوا دیکھو پرتوی نے اپنا موں کھولا اس کا ایک تیہائی بھاگ نگل لیا اور دوسرا جو بچا تھا اس کو آگ نے جلا دیا اور جو تیسرا ہے ایک تیہائی جو بچا تھا لکھا ہے کہ آج کے دن تک بچا ہے وہ اس بھاگ کا ہے جو اوپر تھا اس کی پردی تین دن کی پیدل دوری پت مطلب وہاں پہنچنے کے لئے بھی تین دن لگتے تھے اس گھومٹ میں بہت سے منش انگینت لوگ مر گئے لیکن نمرود نہیں صدرہ یہ آدمی نہیں صدرہ اور آپ کو پتا ہے کیوں نہیں صدرہ جب پرمیشور کا دماغ خراب ہو جاتا جو کی وہ نہیں ہونا چاہی آپ ایسی عرکت نہیں کرنا کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے تو پرمیشور اس کو موقع نہیں دیتا من فرانے کا جیسے راجہ فیرون اس کو موقع نہیں دیا من فرانے کا میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ ہوا کون ہے کیونکہ جب موسیٰ کہتا کہ یہ نہیں دنڈ دوں گا لیکن تیرے جتنے بھی دیوتا ہے ان سب کو دنڈ دوں گا یہ رکھتا ہے طاقت پرمیشور جس کا میں سی وقت ہوں اور جس کو پرچار کرتے وقت میں گھمن محسوس کرتا ہوں کہ لکھڑی اور پتھر کی نہیں سچ سی کرتا پرمیشور کی آراد نہ کرتا اوکے دوستو لیکن نمرود نہیں سدھرا اس کا پروف دے رہا جش اوکے چپٹر 11 و 6 میں لکھا ہے یاشار لکھا ہے کہ نمرود بابل میں رہنے لگا وہاں اپنے اپنے اس نے اپنے باقی پرجہ پر پھر سے راج کرنا شروع کیا جو پرجہ بج گئی وہاں نیڈر ہو کر راج کرنے لگا نمرود کی پرجہ اور حکیم نے یہ کہہ اس کا نام امرابل رکھا کہ گمت پر اس کے حکیم اور پرش اس کے ہاتھ سے گر گئے امرابل اس کے باوجود نمرود پربو کے پاس نہیں لوٹا اتنا سب کچھ ہوا لیکن نمرود نہیں لوٹا وہاں دستہ کرتا رہا منشوں کو دستہ سکھاتا رہا پھر کہہ رہا خود بھی دست بنا اور دستوں کو بھی دست سکھا ہے اس لئے جیزس نے کیا کہا میتھیو چپٹر 23 میں اس نے کہا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا جو موسیٰ کی گدھی پر بیٹھے موسیٰ کی گدھی کا مطلب آپ سمجھ جو موسیٰ نے تورا لکھا جو پانچ کتابیں لکھیں جو باتیں لکھیں اس کی گدھی پر بیٹھے اس کا مطلب ہے کہ بگھڑ کر بیٹھے وہ خود تو بگھڑیں گے پورا چپٹر خاص کر کے تیرہ چودہ پندرہ کے اس پاس دیکھ لے کہتے کہ تم تو نہیں جاؤگے اور دوسروں کو بھی جانے نہیں دوگے سوارگ میں یہ حالت ہے آج کے سیوک کی بھی 90% سیوک پر مشور کے راج جی کی گدھی پہ بیٹھے ہاتھ میں بائبل پکڑ کھتو بھٹکیں گے دوسروں کو بھی بھٹکے خاص کر کہ جبریش والے دوسٹتہ سکھاتا رہا اس کا پتر مردھون اپنے پتا سے بھی برا تھا اپنے پتا کے گھنڈت کاموں کو بڑھاتا تھا اس نے منشور سے پاپ کر اس کرن کہا جاتا ہے کہ دوسر سے دوسر نکلی تو دوستو نمرود کی کہانی یہاں پہ سماپت ہوتی ہے لیکن اس اپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ angle دینا چاہتا کہ آپ کو دو چتر دکھا رہا ایک ہے بابول کا ٹاور گمٹ اور دوسر ہے ایک سو بیس لوگوں کا اکھٹا ہو تو لکھا ہے کہ بھاشا معاف کرنا ایک تا یہاں بھی تھی اور بھاشا یہاں بھی اتری تھی پینتکوس کے دن جب پینتکوس کا دن آیا تا وہ ایک جگہ اکھٹا تھے ایک من ایک جگہ اکھٹا تھے آکھاش کے نیچے کہ ہر ایک جاتی میں سے بھکت یعوذی یرسلم میں رہتے تھے کیا یہ بات صحیح ہے لیکن دونوں میں انتر کیا ہے تو لکھا ہے کہ انتر صاف ہے مقصد الگ تھا مقصد کیا تھا کہ تم فیل جاؤ اور ایسی بھاشا دی جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن جب پینتک اس کے دن بھاشا اُتری تو مقصد اس مقصد سے پورا اُلٹا یہاں سب کے سب ایک دوسرے کی بھاشا سمجھ رہے وہاں پہ نہیں سمجھے لیکن یہاں پہ سمجھ رہے اور کم سے کم سولہ سے سترہ کنٹریز کے لوگ جو 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 تھے جو یہاں اکھٹے ہوئے تھے the day of پینتکوست انہوں نے کیا کہا یہ تو گلیلی یہ ہماری ماترباز جمعہ کیسے بول رہا اور آج کل پینتکوست انڈیپنڈنٹ والے کیا بولتے کہ تم کو ایک ایسی بھاشا دی جائے جیسے پینتکوست کے دن دی گئی تھی مرک ہو کیا تم ماتھ خراب ہو گیا ہے کیسی teaching دیتے ہو چرچ کو اور سب سے جدہ گصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو ان کی باتیں سنتے آپ خود کیوں نہیں پڑھتے بائیبل کو پہلا کرنٹی چودہ کا دو ہم کو نہیں بتانا کیونکہ وہاں پر لائن الگ ہے جو بات وہاں پر پولوس بول رہا وہ ایسا تو یہ لوگ سکھاتے ہی نہیں پورا ڈببے کے باہر آؤٹس 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 کچھ نو یہ وہی جگہ تھی جہاں یووہ نے پورے سنسار کی بھاشا کو گھر بھر کر دیا تھا اس پرکار یووہ نے اس جگہ سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یپیت یورپ پہنچ گیا ہم پہنچ گیا افریقہ اور شیم پہنچ گیا ایشیا جب یہ سب کچھ فیل رہا تھا یہ کنٹریز اور اپنی بارڈریز کو بنا رہے تھے تو اس کے بیچ میں ایک اور نیشن اٹھ کر آیا ایک اور گروپ اٹھ کر آیا اور وہ تھا اسرائیل وہ تھا اسرائیل اور اسرائیل ایک آدمی کے دورہ بنا جس کا نام تھا ابراہم اس کا بعد میں نام ہو گیا ابراہم ابراہم تیرا کا بیٹا ابراہم اس کا دادا جی نہور اور تیرا کون تھا نمروت کا سہنہ پتی جب ہم اپیسوڈ نمبر سیون میں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقتی جس کا نام ہے ابراہم اس کا سامنا ہوا تھا نمروت سے جی آپ نے ٹھیک سنا اس کا سامنا ہوا تھا نمروت سے اور نمروت کو جب پتا چلا کہ ابراہم پیدا ہو رہا ہے اور ابراہم پیدا ہو چکا ہے ابراہم کے پیدا ہوتے ہی اس کے جوتیشوں نے کس کے جوتیشوں نے نمروت کے جوتیشوں نے راجہ کو میسج دیا تھا کہ ابراہم پیدا ہو گیا یہ بالکل ویسا ہے جیسے ییشو پیدا ہوئے اور پیدا ہو کہ ماتر دو سال کے آس پاس کا گھٹنا پیتا تھا تو جوتیشوں کو بتا چلا جوتیشوں نے اس کا تارہ پڑا اور پڑھ کر راجہ ہیرودیس کو بتایا وہ لڑکا کہاں ہے جس کا جنم ہوا ہے ہم اس کو ورشپ کرنے آئے بتائیے بہت کچھ ملتا جلتا جیسس کا اور آبرام کا لائف کا